سرکار نے کسانوں کے آمدنی سال 2022 تک دوگری کرنے کا لکش لیا ہے اسی کے لیے کہ ان سرکار حالے میں تین ادھا دیش بھی لائی ہے لیکن کیا واقعی یہ بل کسان کے لیے مددگار ہیں یا ان سے کسانوں پر کوئی سنکٹ بھی آتا دکھ رہا ہے سوال یہ کہ کیا ادھا دیشوں کا ورود صرف ورود کرنے کے لیے ہی ہے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے کہہ کر لائے گئے کیندر کے بل پر گھما سان جاری ہے سرکار اسے کسان ہتیشی بتا رہی ہے لیکن ان ورود بھی شروع ہو گیا ہے خود مکہ منتری ارشو گہلود ورود ورود بھی بتا رہے ہیں ادھر مکہ منتری کے بعد پی سی سی چیف گوونزنگ ڈوٹاسرا نے اس بل کو کسانوں کو برباد کرنے والا بتاتے ہوئے اس کے ورود کا بگل پھونک دیا ہے مانڈی ویوستہ ختم ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اس سے بیعباریوں کی منمانی بڑھے گی دیش کی لاکھوں آڑتی ہے مانڈی مزدور، کھیج مزدور سب سنکٹ میں آ جائیں گے سب کی روجلار ختم ہو جائے گا ماکپا ویدھاک بلوان پونیا کی مانے تو اس بل کے ذریعے دیش میں دلہن، تلہن اور خادیان کے 36 فیزدی مارکٹ پر کند سرکار دھرنا سیٹھوں کا قبضہ کرانا چاہتی ہے اسے ہمارے کو خطرہ ریندوستان کے کشان اور جنتاو خطرہ یہ ہے کہ دلن، تلن اور خادیان تینوں میں کالا بازاری بڑھے گی اور مہنگائی بڑھے گی اسے سٹوک کرنے کی، اکٹھا کرنے کی پاور بڑے پونجی پتی کی بڑھے گی شیخ سرکار کے آج سے یہ نینترل سے چیز نکڑ جائے گی بلکہ ویرودھیوں کو بی جے پی نیتا گولاب چند کٹاریا نے آڑے ہاتھ لیا ہے انہوں نے سی ایم کو اس مددے پر سارجنک منچ پر چرچہ کرنے کا بھی چیلنج دے دیا ہے بلکہ ویرودھیوں اور سمردکوں کے اپنے اپنے ترک ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ راجنیتی میں کیا یہ نئی روایت بن گئی ہے کہ سرکار جو بھی کام کرے، ویپکش اس کا ویرودھ کرے گا اور زتہ میں آنے کے بعد اگر ویرودھ کرنے والوں نے وہی کام کیا تو اس کام کو شروع کرنے والی پارٹی ویرودھ کرے گی اگر واقعی ایسا ہے تو جنتا کا سچا ہتیشی کون ہوگا شاشی موہن، زی میڈیا، جیپور